تو کیسے آپ سب میں؟ الحمدلاللہ سب بہت اچھوے منتر کردی ہوں کہ آپ لوگ بھی چھاتے ہوں بھراہ مناسب اچھا آپ لوگوں کو مطلب ہر کسی کو پتا ہوگا مسلمان چھوڑکی آپ ہندو کو یہ چیز پتا ہے کہ رمضان کیوں ہوتا ہے رمضان کی خاصیت کیا ہے رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں رمضان میں قرآن نازر ہوا تھا اسی لئے رمضان کا مئنہ پاک مئنہ ہے جو بھی سہاں چیزے ہم کرتے ہیں وہ ہندو کو بھی آج کل پتا چل ہی گیا ہے کیا آپ لوگو یہ پتا ہے کہ پہلی بار قرآن جو رمضان میں جو ہے نازل ہوا تو وہ پہلی بار کب لکھا گیا تھا کب اسمبر کیا گیا تھا کیونکہ ہم سب مسلمان کو پتا ہی قرآن تو ایک ہی باری میں نہیں اترا تھا پارٹ 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 نہیں اترا تھا ٹھیک ہے یہ میں کیوں بول دیوں یہ بھی میں بتاؤں گی لیکن تھوڑا بہت میں جہے یہ سب چیزوں کے بارے بات کر لی تو اس کے بات کا اگلا پوائنٹ جو ہے میں آپ لوگ سا شیئر کروں گی قرآن جو ہے پہلی دفعہ آئی گیا ہے 655 ہجری میں لکھا گیا تھا جب ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابو بخر نے جو ہے جنگ یا ماما میں جب مسلم کے ساتھ جنگ ہوا تھا اور لگ بھو سات سو سات سو کے آس پاس جو ہے ہمارے صحابہ کے انتخال ہوا تھا جب کی حافظ قرآن تھے تب ان کو لگا کہ ایسے جنگوں میں اگر حافظوں کی جو ہے حافظ شہید ہونے لگ گئے پھر قرآن جو ہے ایک ساتھ جو ہے مطلب قرآن کے بارے میں ایک ہی ساتھ کسی کو پتا نہیں ہوگا سو 632 میں اگر اس کے 633 میں ہمارے جو اللہ کے رسول ہے ان کی فوت ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے قبیلے ایسے بھی تھے جنہوں نے ٹیکس دینے سے مطلب زکاة دینے سے منہ کر دیا تھا کچھ کچھ لوگوں نے جو ہے اب خود کو نبی بتا دیا تھا کچھ کچھ لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کرنے سے مطلب کہ اسلام کو مطلب کہ وہ بتا دیا تھا جھوٹ ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم پہ سب سے سب قبیلوں سے تو ہمارے جو خلیفات پہلے خلیفہ حضرت ابو بخر نے تو جنگ میں جیت لیا تھا لیکن جب مسلم کے ساتھ جنگ کی باری آئی تھی جو خود کو پروفیٹ بولتا تھا خود کو ہمارے نبی کے بعد وہ پروفیٹ جھوٹا پروفیٹ ہونے کے دعویٰ کرتا تھا تو ان کے ساتھ وہ لوگ جو ہے دو بار جنگ میں ہاننے کے بعد تیسری بار جا کے انہوں نے جنگ فتح کیا اس کے بعد اس جنگ میں ساتھ سو صحابہ کی انتخال ہوا اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بخر جی نے یہ سوچا کہ ایسی ہی اگر صحابہ لوگ کا انتخال ہوتا رہا تو ایک ٹائم پہ قرآن جو ہے ہمارے جانے کے بعد تو کسی کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ قرآن کیا چیز ہے سو پہلی بار جو ہے جن کو قرآن موزبانی یاد تھا جو حافظ تھے اور صحابہ تھے حضرت زائد بن طویت تو ان کو 655 ہجری میں لکھنے کا جو ہے انہوں نے آرڈر دیا اور انہوں نے پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھا تھا ماشاءاللہ سے اب میں آپ لوگ کو کیوں یہ چیز بتا رہی ہوں دیکھو قرآن تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اس لئے رمضان کے مہینے کو سب سے سپیشیل مہینہ سب سے پاک مہینے عبادت کا مہینہ کہا جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم کو ہمارے ہسٹری کے بارے میں بھی جاننا بہت ضرور ہے کہ ہمارے ہسٹری کیسے جو ہے ہمارا ریلیجن فارم ہوا ہمارے ریلیجن اور اس ریلیجن کو اسٹیبلیسٹ کرنے کے لیے صحابہوں نے پھر ہمارے جو ایسسٹر سے ان لوگوں نے کتنی سیکھریفیسز دی عرب کا کنٹری آپ لوگ کو پتا ہے کہ کتنی گرمی بھرا کنٹری ہے وہاں میں پانی نہیں ہوتا ہے سوکھا ایریہ ہے سوکھے ایریوں میں بھی جنگ لڑ لڑکے چاہے جنگ بدر ہو چاہے یہ ماما ہو یا پھر کافی کافی جنگ کو جیت جیت کے لڑ لڑ کے جو ہے سب سے بڑا جنگ جو ہے بدر کا جنگ آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا یہ سب جنگوں کو جیت کے ایسی رکھی سکھی جگہوں میں بینا پانی کے جو ہے نا دھوکتاب گرمی میں لڑ لڑ کے ہمارے جو ریلیجن کے وہ اسٹیبلیسٹ لڑ لڑ کے تو نہیں بولیں گے لیکن جو ہمارے اپوز گئے اگر تم کو ماننے آگا تو تم تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو گئی نا سو ایسا ڈیفینڈ کر کر کہ ہمارے ریلیجن کو جو اسٹیبلیسٹ کیا گیا اور آج کے ڈیٹ میں اسی قوم کے لوگ جو ہے رمضان میں اب میں توٹلی آنٹی کی بات کری ہوں توٹلی آنٹی نے رمضان کے مہینے میں اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ ہائی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیٹھ دی رمضان کے مہینے میں اس طریقے جو ہے نا فالتو حرکت یہ کرتے ہیں میں نے سٹارٹنگ کا پارٹ جو ہے میں نے آپ لوگ کو کیوں سنایا کہ ہم تو صرف رمضان 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 عبادت 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 بولتے لیکن جو کلام پا صحیح سے پڑھتے ہیں یا جو کلام پا کی نولت صحیح سے رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ رمضان کیا ہے اسلام کیا ہے اسلام کیسے فارم ہوا کب فارم ہوا حدیث میں کیا لکھا ہے شاہی بخانی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پہلے خلیقہ حضرت عبو بخر کے جو ہے پرلیشن میں 655 ہجری کو جو ہے زائد بن طبیت نے جو ہے پہلی بار قرآن کو اپنی ہے کلام پا کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے لکھا پورا اسمبل کر کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ٹھیک ہے تو جن لوگوں کو ان سب چیزوں کی نولیج جو لوگ دھیان سے پڑتے ہیں جن کو دین کی ایک چاہ ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن میں یہ نہیں بولو کہ میں بہت بڑے سکولر ہوں یہ ہوں وہ ہوں بٹ میں پڑتی ہوں تو مجھے تھوڑا بہت نولیج ہوتا ہے یا پھر تھوڑا بہت پتہ ہے تو اس لئے میں اپنے نولیج میں آپ لوگ اس لئے دی رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے کہ رمضان ہی عبادت کرنا ہے سہری کرنا احتاری کرنا بیش میں سو جانا ہے لیکن اصل رمضان کا جو معنی ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں اصل رمضان کا جو معنی یہ کھانی پینے میں ہے ہی نہیں جا کے دکھاتی بس نماز ہی پڑھتے ہوں گے کیونکہ مجھے نہیں پتہ ایک دفعہ سجدے میں جا کے دکھاتی سہری کرنے کے لئے کبھی وہ کھلا جاتی ہے تو سہری کرنے کو کبھی محمد علی روڑ جاتی ہے تو کبھی جو ہے فضل میں سوتی ہے تو شام خود کے صرف سیدھا افتاری بناتے بیش میں عبادت کا ٹائم بھئی کہاں ہے وہ جو دین کے تو جس گھر کی عورتوں کو اپنے دین کے بارے میں ABCD نہیں پتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے آگے کے نسلوں کو دین کی معلومات ہو گیا دین کے تعلق ہوگی جس گھر کی عورتیں چند پیسے کمانے کے لئے کبھی بیٹنگ ایپ جیسی چیزے پروموٹ کرتی ہے تو کبھی جھوڑ بولتی ہے تو کبھی ناٹک کرتی کہ آپ کو لگتے اس کے بچے بھی نیک فرمو بردار اور عمال والے ہوگی جس گھر کی عورت کو حرام کی کمائی کی عادت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس گھر کے بچوں جو ہے وہ نیک عمال والے بنیں گے لیکن ساتھی ساتھ اپنا ایمان تو خراب نہ کرو یہ افروش ایک جیسی عورت یہ فیم کمالی لوگوں کا سیمپیتی جیت جیت جو فیمس تو ہوگئے اب فیمس ہونے کے بعد رمضان کے مہینے میں وہ بیٹنگ ایپ جیسی جوہ جیسی جو ایپ وہ فرموٹ کر رہی ہے اس کے جو سبسکرائبر ہے جو اس پہ حروسہ کرتے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ انہی کا پیسہ ویسٹ کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کم سے کم اپنے نوی کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اپنے دھرم کی تو سگی ہو جائے اور وہ بھی ایسے پاک مہینوں میں اور جس ریلیجن کو فارم کرنے کے لئے لاکھوں لوگوں نے جان گوائے ہیں بندر کر جنگ تو آپ پتہ ہی ہوگا کیس طریقے سے شہید کو شہید کیا گیا ہے پانی لانی کے لئے شہید کیا گیا ہے تو تھوڑا ان چیزوں کو سوچ کے بھی اپنے ریلیجن کا ڈسریسپیکٹ نہیں کرو تم لوگ ریلیجن نہیں مانتا تم لوگ کے اندر ریلیجن کا جو ہے نوالج نہیں ہے وہ تم لوگ کا matter ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں وہ تم لوگ کا matter کم سے کم social میڈیا میں تو اپنی ریلیجن کا دھجیا مت اولاؤ یہ کچھ vloggers جو رمضان کو فوڈ vlogging کا ایک سیزن بنا دیا ان کا پورا سیزن ہی چلتا ہے رمضان کی فوڈ vlogging پر لقنو میں کیا ملتا ہے محمد علی روڑ میں کیا ملتا ہے ممبئی کون سے جگہ پر کھانو کو کیا ملتا ہے کبھی تم دنوں میں کلام پا کی تلاوت کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ایک دن میں کتنے پارے پڑھ روڑ روڑ سے پارے میں چیز بات نہیں بات رمضان میں رمضان کس لئے خانے کے لئے رمضان میں کھانا ہر جگہ پہ فیموس کھانے کے سٹرول پہ vlogger کی یا ایسے جو لوگ ہوتے نا ایسے لوگوں کے لائن لگی ہو ہوتی کبھی مسجد میں لائن لگاتے ہے کبھی دیکھا ہے کسی چیز پہ بیٹ کے ایسی رمضان کا پاک مہینہ ہے چلو ہم ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے چلو آج ہم یہ پارا پڑھتے چلو آج اس چیز کا مہین knowledge کی لیے یہ چیز میں جو آپ لوگ explain کرتے کبھی یہ چیز کیا ہے یہ جھوڑ بولتے ہے جوا کھلتے ہے یہ سارا ستانی کا بیٹا تراؤ کے نام پہ دارو پیتا ناشتہ یہ افرو شیخ جسے عورتیں بیٹن کا پروموشن کرتی ہے لوگوں کے پیسے ڈبانے کی پیچھے ہو چاہے وہ حرام کا ہی پیسہ کی ہونا اور جو ہمارے نوی تھے اللہ کے رسول جو چاہے وہ جو مانگے وہ ملنے کی ان کے پاس پاور تھی پھر بھی انہوں نے زندگی جو گروبتی میں بتائی کیوں بتائی بھائی میسج دینے کی لئے بتائی کہ آج میرے پاس پاور پاور کی میسی نہیں کر رہ وہ چیز میں آپ لوگ کے لئے رکھ گروبتی میں زندگی انہوں نے بتائی ان کی بیٹی بیوی فاتی جو حافظ ابھی جیسے عورتے ہوتی جو حافظ جو عورتوں کو دین کی قرآن کی معلومات جو نا نولیج جیتی تھی ٹھیک ان کے کپروں میں نجانے ان کے دوپٹے میں نجانے کتنی چھتی حالکہ وہ اللہ کے رسول کی بیٹی کی بیوی فاتی مہ تو پھر بھی ان لوگوں نے جو گروبتی میں دن دیتائے چھے دے کپرے پہنے نجانے کتنی 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 انہوں نے جو بطب عزمائشوں سے گزرے ٹھیک چند لوگ آج کچھ چند انفلوینسر چند پیسو کی لیے اپنے دین کا مزاگ بنا کے رکھ دیا رمضان جیسے پاک مہینوں کو کھانے کا فیسٹیبل فوڈ فیسٹیبل بول سکتا ایک مہینے فوڈ فیسٹیبل بنا کے رکھ دیا اور یہ اتنا کھاتے ہے اتنا کھاتے جگہ کیسے ہو جاتا ہے سہری میں ہم اٹھ سہری بنا کے پیس میں جگہ نہیں ہوتا لیکن اتنا کھالیتے ہیں مجھے ایسا لگتا کچھ سال بعد 20-30 سال بعد رمضان میں شاید عبادت کچھ ہو گا یہ فوڈ فیسٹیبل بن کے 30 دن فوڈ فیسٹیبل بن کے رہ جائے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے کچھ انفلینسر ہیں جو دنیا کونے کونے سے دیکھتے ہیں یہ رمضان کو عبادت سے جیدہ فوڈ فیسٹیبل بنا دیئے کاجہ مہا جا رہے سہری کرنے کاجہ مہا جا رہے عبارت کرنے کبھی ایسا نہیں کہ آؤ ساتھ میں تراغی پرے تراغی میں بھی پڑھتی ہوں آپ لوگ بھی پڑھو تھوڑا سباب آپ بھی کما بہت سار چیزیں ہوتی بھائی اگر سچ میں بتاتی ہوں اگر میں پیدائش مسلمان ہوتی مجھے اسلام کی نولیج ہوتی نا تو میں ضرور یہ چیز کرتی اور میرے اوپر تو ذمہ داری مجھے بننا ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہتا ہے بنوں گی ضرور بہت سار چیز کرنے ہیں جو انشاءاللہ حیاتی رہی اور اللہ چاہتا کروں گی ضرور لیکن اگر میں پیدا ایشو ہوتی ہوتی میں پاس بہت 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 سپورٹ ہوتا تو میں انشاءاللہ کرتی ضرور اور میں انشاءاللہ کروں گی ضرور لیکن کچھ گینے چونے لوگ جن کو بہت آسان ہی مل گیا نین مل گیا دھن دولہ شوہرط مل گیا یہ اپنے نین فین کے اتنا گندہ استعمال کر رہے نا بھوئی چوک اگر ہوئی کچھ چیز اگر غلط بولی تو غصر نہ کر کہ مجھے سکھائی آپ بھی سواف کمائی تو مجھے کمائنے بیجئے ہوسکے آپ لوگوں سے جتے دین دار لوگ جن کو دین کی نولیج ہے مجھے سکھائیے آن لائن میں یہ امید کروں کہ آپ سے آپ لوگ مجھے سکھاؤ ریدہ بل کسی میرے آگے پیچھ کوئی نہیں کی سکھانے ہو ٹھیک ہے تو اب کیلئے فیلال اتنا ہی بلوگ کے ساتھ تک اللہ حافظ رکھنا زوافی درخواست پر ویڈیو پس لائک کنی آبو چین مجھے سبسکر کنی آبو کنی 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 آبو کنی